ہیلو ایوریون اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے امید ہے کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے آئے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آل این ون چینل میں خوش حامدید کینگڈم آف خوارزم واز ڈسٹرائی ان بارہ سو اٹھارہ سے لے کر بارہ سو بیس تک یہ کینگڈم تھی ختم ہو گئی تھی اور اس کو کیا چنگیز خان نے کیا تھا منگول ایمپیر سے چنگیز خان کا تعلق تھا انہوں نے کینگڈم آف خوارزم کو تباہ کیا تھا ایوری یہ جو نمازیں ہیں فطر ایدل ازہا نماز جنازہ یہ ازان ان کی ازان نہیں دی جاتی اور یہ نماز ادا کیے جاتی ہیں اس کے بعد جو برف کا برف کا کنٹینٹ کسے بولا جاتا ہے وہ انٹارکٹ کا کو بولا جاتا ہے اس کے بعد وہ کون سا شکت تھا جس نے آسٹریلیا کو دریافت کیا تھا وہ ویلیم جونزن تھے یہ ایک یورپین تھے اور سولہ سو چھے میں انہوں نے دریافت کیا تھا یہ سوال انتہائی اہم ہے کہ سولہ سو چھے میں آسٹریلیا کو ڈسکور کیا گیا تھا اس کے بعد سوزو کنال کی لیندھ کتنی ہے پی پی ایس کے جو پاسٹ پیپر ہیں انہیں میں ایک سو ستر کلومیٹر بتایا گیا ہے جبکہ اس کی جو ٹوٹل لیندھ ہے وہ ایک سو ترانوے کلومیٹر ہے اور اس کی لمبائی جو ہے وہ ایک سو بیس مائلز ہے سوزو کنال کی لمبائی کتنی ہے ایک سو ترانوے کلومیٹر اور مائلز ایک سو بیس مائلز ہے امید ہے کہ آپ کو یہ سوال یاد ہو گیا ہوگا کہ ریور جو نائل ریور ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے یہ اس نے پوچھا ہے اور اس کی لمبائی جو ہے وہ چھے سو پچاس کلومیٹر ہے اور کتنے ملکوں سے ہو کر گزرتا ہے یہ دس ملکوں سے ہو کر گزرتا ہے اگر آپ کو میرا چینل اور ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن کی جو آل نوٹیفکیشن ہے اسے آن کر لیں تاکہ جو نئی ویڈیو بنا ہوا آپ تک پہنچ سکیں اور جو سات دسمبر ہے اسے سیول ایویشن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے اور جو نائن دسمبر ہے اسے انٹی کرپشن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے یہ دو سوال ہیں انتہائی اہم ہے کہ انٹی کرپشن کا ڈے کب منایا جاتا ہے نون دسمبر کو اور جو سات دسمبر ہے وہ انٹرنیشنل سیول ایویشن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے یہ ایک بیئر لیک ہے یہ انہوں نے کہا ہے کہ کس ملک میں ہے تو یہ کینیڈا میں ہے اگر وہ پوچھتے ہیں کہ کس کس کنٹیننٹ میں ہے تو وہ نورتھ امریکہ جو ہے اس کے کنٹیننٹ میں ہے بریازم ایشیا یورپ اور افریقہ افریقہ اور جو یورپ ہے اور ایشیا ہے اسے یہ ان کی سردیں آپس میں ملتی ہیں اور افریقہ جو ہے یہ بھی تینوں قریب ترین ہیں اور ان کو بریازم افریقہ اور نورتھ امریکہ اور سوتھ امریکہ کو کونسا اوشن جو ہے وہ الادہ کرتا ہے وہ ایٹلینٹک اوشن ہے جو گرافیکل ورڈ جو گرافیکل کے مطلقہ سوال ضرور پی پی ایس میں پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد کونسا آدمی ہے جنہوں نے سب سے پہلے جو مونٹ ایورسٹ ہے اسے سر کیا ہے وہ سر ایڈمنٹ ہیلری ہیں یہ انہوں نے انیس سو ترونجہ میں سر کیا تھا یہ انتہائی اہم سوال ہے بعض قاتل شخص کا نام پوچھ لیتے ہیں اور بعض قاتل شخص کا نام دیتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کون سے ایئر میں انہوں نے سر کیا تھا وہ انیس سو ترونجہ میں سر کیا تھا اس کے بعد یہ جنگو تائی بھی یہ عورت تھی جنہوں نے پہلی مرتبہ انیس سو پچتر میں مونٹ ایورسٹ کو سر کیا تھا یہ سن پوچھتے ہیں وہ بعض قاتل نیم پوچھتے ہیں اور بعض قاتل سن بھی پوچھتے ہیں انیس سو پچھتر میں کیا تھا یہ ایک جپانی تھی اور دو ہزار سولہ میں انہوں نے وفات پائی ہے یہ آج مختصر سی ویڈیو اگر یہ انتہائی انفرمیٹیو ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پرسند آئی ہوں گی تو ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی